حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگوں کو ایک اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کے سامنے یہ چار باتیں کبھی مت کرنا نمبر ایک تم نے کبھی بھی اس کے سامنے رونا نہیں ہے چاہے کتنی بھی تکلیف ہو پریشانی ہو چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے اپنے جذبات پر کابو نہیں پا سکتا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع ہو جائے گی دوسرا بیوی کے سامنے کبھی اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے لیکن اپنے ماں باپ ان کی باتیں ان کی یادیں وہ تو ہر وقت ساتھ رہتی ہیں اور کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کی بیوی کے دل میں بھی آپ کا اعترام رہے گا تیسرا عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں ہاں عورت کو اس کا خرچہ ضرور دیں اس کی ضروریات کا خیال رکھیں چوتھی بات یہ کہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دوگے اس نے ایک تمہارے ساتھ نہیں رہنا بلکہ تمہارے ماں باپ بہن بھائی سب کے ساتھ رہنا ہے اور جتنی محبت تم اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے ڈالوگے وہ اتنی ہی ان کی عزت کرے گی ایک باوقار شہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروہ کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے شہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے دنیا میں جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں باپ کے بعد اچھا شہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے اس کا مان ہوتا ہے میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے اور دونوں کا بسنا برداش اور قربانی سے ہے دونوں میں ایک اکیلہ جتنی بڑی قربانی دے لے اور جتنا مرضی برداش کر لے گھر نہیں چل سکتا گھر اس وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے حصے کا برداش کریں اور اپنی اپنی خواہشات کی قربانی دیں بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں تجربہ یہ کہتا ہے کہ مصیبت اور پرشانی میں سب الگ ہو جاتے ہیں سب چھوڑ جاتے ہیں مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے اس طرح بیماری میں جیسی رات بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بھی نہیں بلکہ قریبی رشتے داروں سے بھی نہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر بات پر صفائیاں نہ دینی پڑیں